شک کو کبھی بھی اپنے اوپر غالب مت آنے دینا کیونکہ یہ آپ کے پاس کوئی بھی ہمدرد نہیں رہنے دیتا انا کی تسکین کیلئے مخلص لوگوں کو کھو دینا سب سے بڑی جہالت ہے جہاں آپ کا ہونا نہ ہونا برابر ہو وہاں آپ کا نہ ہونا بہتر ہے اگر مشکلات پر قابو پانا چاہتے ہو تو سابر بن جاؤ مشکلات خود بخود ختم ہو جائے گی جس نے اپنی اخلاص کو سوارا گویا اس نے راحت و سکون کو پایا اس کام کا انجام برا ہوتا ہے جو اخلاص کی نیت سے نہ کیا جائے محبت ایک ایسا بیج ہے جو من کی کیتی میں بویا جائے تو یہ ایک تن اور درخت بن جاتا ہے اگر دائمی دوستی کے خواہہ ہو تو اپنے من کو خدا سے لگاؤ اپنے عیبوں پر نگاہ رکھو تاکہ صحیح معنوں میں خدا کے بندے بن جاؤ مصیبتوں کا مقابلہ صبر و شکر سے کرو تاکہ انہماتِ الٰہی کے حقدار بن جاؤ سوتے وقت عورت کی ایک آنکھ کلی ہو تو سمجھ جاؤ وہ جمع کرنا چاہتی ہے موسیقی